بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہر تاکرات میں پڑھنے کے لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لئے ذکر و عبادت میں گزارے اس کے گزشتہ گناہ بغش دیے جاتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ میں شب قدر کا ذکر یوں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو لیلت القدر کی بشارت دینے کے لئے حجرے سے باہر تشریف لائے لیکن مسلمانوں کے دو آدمی اس وقت آپس میں کسی بات پر لڑنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلت القدر کے متعلق بتانے کے لئے نکلا تھا لیکن فلا فلا آپس میں لڑنے لگی اور وہ بات میرے علم سے اٹھا لی گئی ممکن ہے کہ یہی تمہارے لئے اچھا ہو اب تم اسے 29 رمضان اور 27 رمضان اور 25 رمضان کی تاک راتوں میں تلاش کرو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کی کتابوں میں شب قدر کے لئے کوئی مقصود دن نہیں بتایا بلکہ کہیں پہ فرمایا کہ 27 رمضان مبارک میں شب قدر کو تلاش کرو اور کہیں پہ فرمایا کہ رمضان کی آخری اشرے کی تاک راتوں میں اسے تلاش کرو اس لحاظ سے ہم آپ کو شب قدر کی ہر تاک رات کا وظیفہ بتا رہے ہیں جو آپ نے 21, 23, 25, 27 اور 29 رمضان کی رات کو کرنا ہے شب قدر کی عبادت کے سلسلے میں ام المومنین بی بی آئیشہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلت القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو اے اللہ تو خفر و درگزر کرنے والا مہربان ہے اور خفر و درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے اس لیے تو ہمیں ماں کو درگزر کر دے ناظرین اس بات کا علم کوئی نہیں جانتا کہ شب قدر کس تاک رات میں آ جائے اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ آپ پہ یقینا راضی ہوگی انشاءاللہ لہذا یہی دعا بطور وظیفہ آپ نے رمضان مبارک کے آخری اشرے کی ہر تاکرات میں ایک سو چوون مرتبہ اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک کے ہمرا تلاوت کرنی ہے اللہ تعالی کی ذات آپ کی اس دعا کو قبول و مقبول فرمائے آمین ملت پاک 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 پا